بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باغبان دوستو اگر آپ کے ترشاوہ باغات ہیں یعنی کنو مالٹے مسمی لیمو کے آپ کے باغات ہیں اور آپ کے باغ کے اندر پھول بہت زیادہ گرتے ہیں پھل بہت زیادہ گرتے ہیں یعنی کہ پھول پھل کا کیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے جسے انگلش کے اندر فروٹ ڈروپنگ کا عمل کہتے ہیں اگر یہ عمل آپ کے باغ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو پیداوار کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے باغوان دوستو ترشاوہ باغات کے اندر پھل پھول کے گرنے کا عمل یعنی کیرے کا عمل ہوتا کیوں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اسے ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نکل چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں باغوان دوستو ترشاوہ باغات کے اندر پھل پھول کے گرنے کا عمل تین دفعہ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی موسمیں بہار شروع ہوتا ہے ہمارے باغ کے اوپر بہار آتی ہے تو نئے نئے پتے نکلتے ہیں نئے نئے کونپل نکلتی ہے جیسے ہی نئے پتے نکلتے ہیں تو فوراں اس کے اوپر ایک کیڑا حملہ آور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سٹرس سلہ یہ رس چوستا ہے پتوں سے پتوں سے رس چوستا پتوں کو کمزور کر دیتا ہے نئے پتے جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑے میڈے ہو جاتے ہیں پتے کمزور ہو جاتے ہیں جب پتے کمزور ہوتے ہیں تو پورا پودا کمزور ہو جاتا ہے اور جیسے ہی فروری کے بعد مارچ کے مہینے کے اندر اس کے اوپر پھول آتے ہیں اس پودے کے اوپر تو کیونکہ پودہ ہمارا کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو بہت زیادہ پھول گرتے ہیں کاشکار بھائیو یہ پھولوں کے گرنے کا عمل یہ ایک نیچرل عمل ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جتنے پھول لگ جائیں تو سارے کے سارے پھول جو ہیں وہ پھل کے اندر تبدیل ہو جائیں پھول کافی زیادہ گرتے ہی ہیں لیکن جو پودہ کمزور ہو اس کے اوپر پھول بہت زیادہ گرتے ہیں پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے باگ کے اندر پودوں کو خوراک جنوری فروری کے مہینے کے اندر ٹھیک طرح سے نہیں دی آپ نے ڈی اے پی پڑاش کا استعمال نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے باگ کے اندر کیرے کا عمل بہت زیادہ ہوگا تو کاشکار بھائیو باغبان دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باگ کے اندر خوراک پوری دیں دوسرے نمبر پہ جیسے ہی سٹرس سیلا کا حملہ ہو تو فوراں اس کا سپریے کریں تاکہ آپ کا باگ کمزور نہ ہو موسم بہار کے اندر یعنی کہ جنوری فروری کے مہینے کے اندر ترشاوہ باغات کو تھوڑا پانی لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پھول نکلیں جتنے زیادہ پھول نکلیں گے اتنا ہی زیادہ پھل حاصل ہوگا لیکن کاشکار بھائیو باغبان دوستو جیسے ہی پھولوں سے پھل بن جائے یعنی کہ مٹر کے دانے کے برابر آپ کو پھل نظر آ رہا ہو جیسے کہ اپریل کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باغ کے اندر پانی کی کمی نہ آنے دیں کیونکہ اس وقت اگر آپ اپنے باغ کے اندر پانی کی کمی لگائیں گے پانی کا سوکا دیں گے تو کیا ہوگا کہ مٹر کے دانے کے برابر جو پھل ہے وہ سارا کے سارا گر جائے گا بہت زیادہ پیداوار کا نقصان ہوگا پھل کی ڈنڈی کو مضبوط کرنے کے لیے پودوں کو صحت مند بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مائیکرو نیٹرینٹ کا سپریے بھی کر دیں اپریل کے مہینے میں جیسے ہی اپریل کا مہینہ ختم ہو رہا وہ آخری ہفتے کے اندر آپ زنک بوران میگنیز میگنیشم وغیرہ کا سپریے کر دیں اپنے باگ کے اندر اس سے بھی آپ کو کیرے کا عمل کم ہوتا ہوا نظر آئے گا جیسے ہی گرمی بہت زیادہ ہو تو باگ کی پانی کی ضروریات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس وقت اگر ہم اپنے باگ کو سوکا لگائیں پانی کم لگائیں پھل بہت زیادہ گرتا ہے تو کاش کر رہے آپ کو چاہیے کہ مائی جون جولائی کے مہینے کے اندر جب بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہو تو آپ اپنے باگ کو آٹھ دس دن بارہ دن کے وقفے سے پانی لگاتے رہیں اس کے علاوہ ترشاوہ باغات کے اندر جب پھل بلکل تیار ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کیرے کا عمل ہوتا ہے اور اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ فنگس کا حملہ اگر آپ نے اپنے باگ کے اندر فنجی سائیڈ کا سپری نہیں کیا تو آپ کے باگ کے اندر فپوندی کا حملہ ہو سکتا ہے جب اس کا حملہ ہو جائے گا تو بہت زیادہ کیرے کا عمل ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ جون جولائی کے مہینے کے اندر جب پھل تیار ہو رہا ہو اس وقت آپ فنجی سائیڈ کا سپری کروا دیں تھائیفنیٹ میتھائل جو زہر ہے اس کا اگر آپ سپری کرواتے ہیں تو اس کے بھی بہت اچھے ریزالٹ مل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایزاکسیس ٹروبن کا اگر آپ سپری کراتے ہیں تو اس کے بھی اچھے ریزالٹ ملتے ہیں ڈائیفنو کونازول کا اگر سپری کروائیں تو اس سے بھی آپ کیرے کے عمل کو کم کر سکتے ہیں کاش کر تو اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے باگ کے اندر برسیم کی فصل لگائی ہوئی ہے یا گندم کی فصل لگائی ہوئی ہے تو کبھی بھی آپ اپنے باگ کو کامیاب نہیں کر سکتے کوئی اچھی پیداوار نہیں لے سکتے اگر آپ ان باگ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے باگ کے اندر گندم کی فصل برسیم کی فصل بلکل نہ لگائیں یہ دو فصلیں اگر آپ لگائیں گے تو کیرے کا عمل بہت زیادہ ہوگا پیداور آپ کی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوگی باغبان دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے اگر آپ نے خیال رکھے گا اللہ حافظ